نمشکار دوستو آج کی یہ کہانی ہمیں بھیجی ہے مینل چورسیا نے اور مینل اس کہانی کے بارے میں کہتی ہیں کہ اس کہانی کا ادش مہج لائکس پانا نہیں ہے کنٹو آج بھی بیٹیوں کی طرف نگن سوچ رکھنے والوں پر ایک پرت چڑھانا ہے یہ کہانی جو ہے اس کا سیرشک ہے بیٹی تو چلیے میں کہانی شروع کرتا ہوں دو بہر کے بارہ بج رہے تھے اس سمیں سورج کی ساری کرنیں کھڑکی کو پار کر کے میرے چہرے پر کھوٹ پڑی تھیں اور میری آنکھیں کھلنے ہی والی تھیں کہ بڑی بھاوی پرسو ویدنا سے چیکھ اٹھی میں ان کی سپیڑا کو اپنی ان بال لگاہوں سے دیکھنے ہی اٹھی تھی کہ اتنی دیر میں مجلی بھاوی نے آواز لگائی مینل وہاں مت جاؤ تمہاری بھاوی کو پتر پرابتی ہونے والی ہے تم اپنی یہ چائے لو یادی تم وہاں گئیں تو حکیم جی تمہیں سوئی لگا دیں گے اس والی عوستہ میں میرے اس مرتی پٹل پہ اک دم سے چمکا کہ آخر مجلی بھاوی کو کیسے پتا کی پتر ہوگا میں کچھ اور سوچتی یا مجلی بھاوی سے کچھ ویک سے سوالوں کو پونچتی اتنی دیر میں میرے ہاتھ سے چائے کا کب گر گیا وہاں سے ماں دوڑتی ہوئی آئی اور بولی کتنی نکمی ہے تو پرائے گھر جائے گی تو کیا مو دکھائے گی اب گوھر فرمایا جائے تو میں اس والی عوستہ میں بھی چیزوں کو بالک اور بیس دونوں کی درشتی سے دیکھنے کی شمتہ رکھتی تھی میں نے ماں کی اس بات کو دل پر نہیں لیا اور پھر نہایتی ڈھیٹ طریقے سے ماں سے کہا ماں دوسری چائے بنا دونا ماں نے ترنت گرمہ گرم گال پر دو چانٹے رسید کیے اور کہا وہاں جا کر برطن دھو کچھ چنچل صبحاؤ تھا میرا جو کام کرنے کو بولو وہ نہ کر کے میں سب کچھ کر لیتی تھی اس لیے میں چپکے سے برطن گھر سے ہوتی ہوئے پتا جی کے ایک اکش میں چلی گئی خیالوں میں اندہ دھند کام کرنا بھی صبحاؤ میں تھا سو یہاں وہاں گھومتے ہوئے میری نظر گئی ایک پیٹی پر پیٹی کے اندر جھوٹ میں بندے ہوئے کچھ لفافے پڑے ہوئے تھے یہ پہلی بار تھا کہ میں پتا جی کے ککش میں اکیلی گئی تھی ورنہ میرے چنچل صبحاؤ کی قرن کوئی مجھے اکیلے جانے ہی نہیں دیتا تھا نہ گھر میں نہ گھر کے باہر تو مانو وہ لفافے مجھے ہی بلا رہے تھے میں نے کچھ کھول کے دیکھا تو پایا کی میری دیدی کا نام لکھا ہوا تھا سکول میں سکھایا گیا تھا کہ اسے ڈائری کے انش کہتے ہیں ان کاغذوں میں پہلا واقع تھا انار آم میں الجھے میرے یہ سپنے میں اس بالی عمر میں سمجھداری کی ایک سیما پر تھی میں سہم گئی آپ کو یہاں بتا دوں کہ میری دیدی کا دیہانت ویس کا وستہ میں ہو گیا تھا اور گھر والوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کا دیہانت کینسر کی وجہ سے ہوا تھا تو چلیے خط پر باپس آتے ہیں دیدی نے کچھ اس طرح سے لکھا تھا میری ادھوری خواہشیں ہر دن جاگتی ہیں کوئیل میری اندر ایک نیا سویرہ مانگتی ہے سرسوتی میری ہر دن نارادنا مانگتی ہے آئی بابا آپ نے وہ سویرے کو مٹا دیا وہ زارادنا کے دیے کو بجھا دیا آگے کی لائنیں اس پتر میں لال رنگ سے لکھی ہوئی تھی مجھے یہ رنگ کا فیر بدل ناہی سمجھ میں آیا میں نے آگے پڑھا آئی بابا آپ نے سب مٹا دیا میری ان کرتیوں کو جلا دیا جن سے میں جیتی تھی اب انہی کرتیوں پہ میں اپنے خون سے لکھ کر جا رہی ہوں کہ جن سے میں جیتی تھی انہیں آپ نے مٹا دیا یہ کیسا اندولن ہے اس تری کے خلاف بلی جس میں چڑھا دیا یہ کوئل اب جی نہیں پائے گی بنارادنا کے اٹھ نہیں پائے گی اب میں جا رہی ہوں یہ سب پڑھ کر میں حقی بکی رہ گئی میرے نین سے پہلی بھون ٹپکتی کی روتے روتے مجلی بابی آئیں اور کہنے لگیں مینل گھر کا دیا بجھا دے لڑکی پیدا ہوئی ہے میں نے کٹاک سے بھگوان کی اور دیکھا اور کہا میری بہن باپس زندہ ہوئی ہے شکریہ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا لکھ کر ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آیا تو لائک کر دیجئے اور اگر آپ کو لگتا ہے یہ ویڈیو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیے تو پھر کر دیجئے میں ملتا ہوں بہت جلد آپ سے اگلی کہانی میں تب تک اپنا خیال رکھئے شکریہ یڈیو پسند آیا تو گا